جھارکھن میں آج شام تھم جائے گا انتخابی تشہیر ہے پہلے مرحلے کے لیے تھم جائے گی یہ تشہیر 13 نومبر کو 43 سیچوں پر ووٹنگ ہونی ہے سبھی پارٹی کے دگجوں نے اپنی پوری طاقت جھونکتی ہے پہلے مرحلے کے لیے سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے تو بڑی اور اہم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج شام کو جھارکھن کا چناف رچار تھم جائے گا انتخابی تشہیر پر ورام آج لگ جائے گا کیونکہ 13 تاریخ کو یہاں پر پہلے فیس کی ووٹنگ ہونی ہے پھر 40 سیچوں پر یہ ووٹنگ ہوگی جس کو لے کر خاص انتظام کیے گئے ہیں سبھی پارٹی کے دگجوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے اس بار چنافی میدان میں اترتے وقت اور لوگوں کو رجھانے میں انہیں اٹریکٹ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی تشہیر کے دوران جو تمام پارٹیاں تھی لوگوں کے بیس پہنچی نمام ہے مدے ہاں پر اٹھائے گئے اور لوگوں سے ووٹنگ کی اپیل کی گئی ہے اپنی اپنی پارٹی کو امیدواروں کے لیے اب دیکھنا ہوگا تیرہ تاریخ کو آخر کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے کتی تعداد میں لوگ مردان کے اندروں پر پہنچتے ہیں اپنے عمد کا استعمال کرنے کے لیے پہلے مرحلے کے لیے سیکیوریٹی کو پوری طرح سے سخت کر دیا گیا ہے الٹ پر ہیں انتظامیاں اور پوری ظاہر طور پر کوشش کی جائے گی کہ پورا امنے طریقے سے یہ چناو کروائے جا سکے تو دو فیزز میں الیکشن ہونے ہیں جھار کنٹ میں پہلا فیز تیرہ تاریخ کو ہونا ہے اور دوسرا بیس نومبر کو ہوگا اور ان دونوں ہی فیزز میں خاصی تعداد میں لوگ مردان کے اندروں پر پہنچیں اس کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے لوگوں کو آویر نہیں کیا جا رہا ہے ویداری بھی پھیلائی جا رہی ہے کیونکا ووٹ کتنا زیادہ قیمتی ہے وہیں آج پہلے مرحلے کے چناو کے لیے ووٹنگ کا شور تھم جائے گا شام کو پانچ بجے تشہیر کا جو دور ہے وہ فتن ہو جائے گا پہلے چرنگ کی ووٹنگ کے لیے اور تیرہ تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے جس کو لے کر خاص انتظام کیے گئے ہیں تو آج ووٹنگ کا آخری دن ہے تو سبھی پارٹیوں کے دگج نے اپنی پوری طاقت جھوگ دی ہے اپنے اپنی پارٹی کے امیدواروں کے لیے ووٹوں کی اپیل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی ہے انتظام آلہ نیتاؤں کے ذریعے اپنی اپنی پارٹی کے اور کئی ہیں مدد بھی اس دوران اٹھائے گئے ہیں پھر ہم بات چاہے بی جی پی کی کرنے جبارکن میں جس طریقے سے کانگریس اور جی ایم ایم ساتھ میں مل کر چناو لڑ رہے ہیں یا اتحاد کی ہم بات کرنے تو اب سب ہی نے اس بار ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے چناوی میدان میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی پرزور زور آزمائش کر رکھی ہے اور عوام کی سے چنتی ہے اس بار یہ تیئیس تاریخ کو صاف ہو جائے گا جب نتیجے سامنے آئیں گے